اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی ہمیں ایکسپوس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ان کے خاندان والے ان کے گھر والے اور پٹارا خود ہی کافی ہے خود کو ایکسپوس کرنے کے لیے اچھا جی پٹارا نے خود اپنے موں سے یہ بات بھی بولی ہے کہ دو تین دن کے بعد میں مصطفیٰ کا آپریشن ہوا اس کے دو دن کے بعد میں یہ دجال کا آپریشن ہوا ہے اور وہ اس کو دیکھ کے لگ بھی رہا ہے کہ ہاں اس کا آپریشن ہوا ہے جس طرح سے اس کی بیوی اس کا خیال رکھ رہی ہے اور دوائیوں کا پوچھ رہی ہے مینز کے دوائیاں ابھی بھی چالو ہے اور وہ اٹھنے بیٹھنے میں اس کو پرابلم ہو رہی ہے چلنے میں پرابلم ہو رہی ہے دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سچ میں اس کا آپریشن ہوا ہے اس کو دیکھ لو آپ لوگ اور مصطفیٰ کو دیکھ لو جو آٹھ گھنٹے تلک کے سویمنگ کرتا رہا ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کا آپریشن ہوا ہے تو یہاں سے یہ لوگ ایکسپوس ہو گئے پوری طرح سے کہ مصطفہ کا کوئی آپریشن نہیں ہوا ہے دوسری بات کہ پٹارہ کہہ رہی تھی اپنے ویڈیو میں کہ وہ اس کو دیکھنے کے لیے آئی ہے کیونکہ اس کا آپریشن ہوا تھا اس کے بیٹے کا نہیں ہوا تھا اسی لیے اس کو کوئی دیکھنے نہیں آیا تو یہ لوگ کتنا چھوٹ بولتے ہیں کتنا بھند مارتے ہیں اپنی ویڈیو میں اور ایکسپوس بھی خود ہی کرتے ہیں یہ بات بھی دیکھنے والی ہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاتھ میں خبری ہے اور ہم کہاں سے باتیں نکال کے لاتے ہیں تو یہ آپ لوگ خود دیکھ لو کہ ان لوگوں کے ویڈیو سے خود پکڑا جاتا ہے پٹارہ کا ہر باہر کا یہی ہے کہ وہ سسمنز بنا کے رکھتی ہے سوستی ہے سرپرائز دوں گی اور ہر بار گونچو کچھ ایسا کر جاتا ہے یا اس کے خاندان والے ایسا کچھ کر جاتے ہیں کہ اس کا جو سسپنز رہتا ہے اس کا جو سرپرائز رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اس سے پہلے بھی پٹارہ نے بہت اچھا کانٹینٹ بنائی تھی اپنے کوثر کے بیٹے کا فیت ریویل کے لیے جو کہ گونچو نے خود ہی کر دیا تھا تین چار بار کر چکا تھا وہ ویڈیو میں فیت ریویل تو اس کے وجہ سے اس کا وہاں والا بھی کانٹینٹ جو تھا وہ بھی خراب ہو گیا تھا اب آپ لوگوں نے یہ کلیپ گوھر سے سن لی یہ کیا بول رہا ہے کہ سنگاپور جا رہے ہیں مطلب کہ وہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور وہاں پہ اس نے کیمرہ آن رکھی ہے اور وہ کلیپ کو کٹنا اس نے جروری نہیں سمجھی کیونکہ جائر سی بات ہے گھر کا بیدی لنکڑ ہے وہ والا ان لوگوں کا حساب ہے اس کا جو ربیا کانی کا جو ہس بینڈ ہے وہ ننگا پنگا لیٹا ہوا ہے اور وہاں پہ نا آیت گئی ہوئی ہے اور آیت سارا کچھ بتا رہی ہے اور یہ لوگ بھی اس کے ساتھ میں باتیں کر رہے ہیں جسے یہ پروف ہو رہا ہے کہ یہ لوگ سنگاپور جا رہے ہیں اور اس کو شرم نہیں آئی کہ اس طرح سے تو وہ چھوٹی تھی بچی وہ اس کا کوئی سگا باپ تو نہیں ہے نا چلو سگا باپ تو ایسے ہی پڑے رہتا ہے گھنڈا اور آیت اس کے ساتھ کھیلتے رہتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس کا باپ ہے باپ تو خیر جانے دو ہے کہ نہیں ہے لیکن باپ کی طرح رہے رہے نا اس کے ساتھ میں تو وہاں پہ تھوڑا بہت سمجھ میں آ بھی جاتا ہے لیکن اس کے ہس بینڈ کے سامنے مطلب اس کا ہس بینڈ ایک چھوٹی بچی کے سامنے اس طرح سے لیٹا ہوا ہے تو تھوڑی سی اس کو شرم آنی چیئے تھی اور تھوڑا سی بولنا چیئے تھا کہ بھائی تیرے آنگ پہ نا کچھ ڈال لے تو کوئی یہ نہیں ہے بولی وڈ کا کوئی ہیرو نہیں ہے سلمان کان نہیں ہے جو تیرے کو اپنی باڈی دکھانا جروری تھا تو بہت گندی عرکت تھی وہ اور وہ والے کلیپ میں نا جیسے وہ باتیں کر رہی ہے کہ ہم لوگ ڈیزنی لائن جائیں گے ہم لوگ یہ کریں گے ہم لوگ وہ کریں گے تو اتنا صاف جاہر ہو رہا ہے صاف پتہ چل رہا ہے کہ پٹارہ کہاں جا رہی ہے اور یہ لوگوں کا کہاں کا پورگرام بنا ہوا ہے باقی گاؤں آنے کا جو بھی اس کا مقصد ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کھلی جائیں گا جیسے اس کا یہ والا پول کھل گیا کہ یہ کہاں پہ گھومنے کے لیے جا رہی ہے جب یہ پول نہیں رہا تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اس کا وہ والا پول نہیں کھلیں گا جرور کھلیں گا آپ لوگ خود دیکھ لینا کہ وہ پول بھی کھل جائیں گا کہ اس کے گاؤں آنے کا کیا مقصد تھا خیر پٹارہ کے ویڈیو کے اوپر الگ سے ریاکشن آئیں گا تو وہاں پہ آپ لوگ جرور دیکھنا کچھ کچھ باتیں بھی پتہ چلی ہے اور کچھ کچھ باتیں میں نے سنی تو اس کے اوپر پھر میں نے سوچی اور پھر میں نے پھوست آج کی تھوڑی تھی تو اس کے اوپر مجھے کیا ریپلائی آیا اور کیا مجھے پتہ چلا تو وہ پٹارہ کے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اب اس میں سچائی کتنی ہے کتنی نہیں ہے وہ تو پھر وقت آنے پہ ہی پتہ چلیں گا کہ اس کے گاؤں جانے کا کیا مقصد تھا خیر بقی اس کی ویڈیو میں بار 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 یہ آیت کو صبح کے پانچ بجے تک کہ بولتے رہ گئی کہ بیٹا سو جاؤ بیٹا سو جاؤ سب سو گئے سب سو گئے تم بھی سو جاؤ تو اس کو جیسے پتہ ہی نہیں ہے یہ خود ہے نا پٹارہ کو ایکسپوس کر رہی ہے اپنی ویڈیو میں اگر آپ لوگ دھیان دھو گے تو کہ بار بار آیت کو دکھا رہی ہے اس کو بول رہی ہے سو جاؤ سب جانے سو گئے تم کیوں نہیں سو رہی ہو تو بھئی تو یہ جتانا چاہتی ہے کہ دیکھ لو لوگ روز جبتے ہیں اس کے وجہ سے ان کو نین نہیں آ رہی ہے تو وہ ہمیں پتہ ہے اور تو نے ایکسپوس کری تو نے اس کے اوپر اور زیادہ روشنی ڈال کے جتائی کہ دیکھو بھئی اس کی عادت کیسی ہے کہ یہ بچوں کو پورا دن جگاتے رہتی ہے پوری رات جگاتے رہتی ہے پورا دن سلاتے رہتی ہے تو وہی حرکت ہے یہ لوگ یہاں پہ آ کے بھی کر رہے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد میں بھی اس کی بیٹی کو نین نہیں آ رہی ہے اور پٹارہ بھی جگ رہی ہے تو بھئی بولنے کا مطلب ہی نہیں تھا جبکہ سب ہی کو پتہ ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ خود ہی ایکسپوس کرنا چاہتی ہے تو یہ بات تو بھئی سب ہی کو پتہ ہے کہ نہ اس کے بچے سوتے رات بھر اور نہ یہ خود سوتی ہے اور دن بھر یہ لوگ سوے رہتے اور رابیہ کے گھر پہ جانے کے بعد بھی وہی حالت تھی کہ بچے کے پیچھے پڑی یہ سو جاؤ سو جاؤ لیکن اس کو عادت نہیں ہے سونے کی تو کہاں سے سویں گی خیر چلے اس ویڈیو کو یہیں پینٹ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لوگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پتہ نہیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں ہم انتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حپیس